میں علاقی میں ایسا نہیں چاہتا کیونکہ جو ہجاروں کروڑ کا کرزہ ہے پاکستان پر وہ ہم کیوں بھوکتے ہیں کھا مکہ ملا کے اپنے اوپر کرزہ دھوڑی لینا ہے لیکن چلی ہے جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم فرار ہو گئی اس مولوی کے ساتھ ہم نے بھی مارا داؤں ہوا مولوی بھی چت وہ میری بھی کے ساتھ ہے میں اس کی بھی کے ساتھ تو بہت بار یہاں سردار جی کا جکر ہوا میں چاہتا ہوں کہ سمیں ہو چلا ہے ہم سردار منجید سنگھ کو سنیں خاص بھی ان کے بہت لا جواب کمی ہیں اور ان کی کافی کتابیں ہیں انڈیا ٹوڈے میں ان کی قویتائیں چھپتی رہی ہیں اور ساری دنیا میں حاسقوں لے کر جاتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک بار ہمارے پیارے سردار جی کے لیے جو پورے پنجاب حریانہ کا پرندیت تو کرتے ہیں تالیہ ایک بار زوردار اٹھائیں اپنے زخموں کو بھی آئینہ بنایا ہم نے آپ کو ہستا ہوا چہرہ دکھانے کے لیے اتنا آسان ہی ہے خود کا تماشا بننا کلیجہ چاہیے دنیا کو ہسانے کے لیے سواگت ہے سردار منجید سنگھ سبھی کو نمسکار کرتا ہوں اور بہت اچھا سنچالن کر رہے ہیں ڈاکٹر سنیل جو گئی اور یہ جو لوگ بٹھائے گئے ہیں کبھی یہ بھی انہوں نے بٹھائے ہیں اور آپ خاص بات دیکھئے مجھے سانڈ اور گائے کے بیچ میں بٹھا دیا ہے سانڈ اور گائے کے بیچ میں بٹھا دیا اور کیا سن رہے ہو بار بار دیکھیں دوستو آپ تعلیہ بڑی اچھی بجا رہے ہیں بہت بڑھیا سن رہے ہیں لیکن تعلیہ بجانی کیسے کسی نے نہیں بتائی میں سر بتا دیتا ہوں دیکھیں مہیلاؤں کے لیے فارمولہ لگ ہے پرشوں کے لیے لگ رہے ہیں مہیلاؤں کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ اپنا بائیں ہاتھ اٹھائیں اس میں تصویر دیکھیں اپنے پتی کی اور اس کے بعد بس ہاتھ لے آئیں پاس میں اپنا آپ کو تڑھا 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 پڑھنا شروع ہو جائے گا پرشوں کے لیے فارمولہ تھوڑا الگ ہے وہ اپنا دانہ ہاتھ اٹھائیں پتنی کی تصویر بالکل نہ دیکھیں ورنہ جو دو روٹیاں مل رہی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے لیکن تصویر دیکھیں تصویر کس کی دیکھیں تصویر دیکھیں اس پنڈیت جی کی جس نے آپ کے پھیرے کروائے تھے دیکھیں اپنے اپنے اس سے کی تالیاں بجا دیجئے میں اپنی بات جو ہے شروع کرتا ہوں دیکھیں بودھی جی یہاں سے سانسد ہیں دیش کے پردھان منتری ہیں انہوں نے ایک بات کہی گجراتی ہیں لیکن ہندی اچھی بولتے ہیں سویوکت راستنگ تک انہوں نے ہندی بولی ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہندی سیکھی کیا سی بودھی جی نے کہا کہ میں چائے بیشتے بیشتے ہندی سیکھیا آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا آپ کی جانکاری میں ہوگا وہ بولے میں چائے بیشتے بیشتے ہندی سیکھ گیا بہ اس میں کیا خاص بات ہے آدھا پنجاب دارو پی پی کا انگریجی سیکھ گیا تالیاں جڑھا جھڑ کے دیکھیں ساتھ آجا دوزار چودہ میں منتری جی جب یہ گھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار آئی تو کارے کرتاؤں نے نمو ٹی سٹال کر کے خوب چائے پلائیں فری میں آئیے چائے پی جیے موڈی جی کبھی چائے بیچا کرتے تھے ان کے سمبان میں چائے پی جیے اور خوب چائے پلائیں تو ایک شرابی پڑھا ہوا تھا پرلے کے نارے پہ بولا یہ موڈی جی اگر آٹھ دس دن کسی شراب کے ٹھیکے پہ بھی کام کر لیتے تو ان کیا گھر جانا تھا تو دیکھیں آراد میں اپنے فائدے کی سوچتا ہے وہ ایک آدمی نے سماچار پڑھا کہ منگل گرائے پہ بربی اور پانی بھی ہیں منگل گرائے پہ بربی اور پانی بھی ہیں شرابی بولا بولا جھراب اور نمکین تو یہ سے لے کے جانی پڑے گی تو یہ اپنی اپنی سماسے ہیں اپنی اپنی باتیں ہیں بھائی سنیل جوگی جی نے بتایا کہ میں دوبائی اکیس بار گیا ہوں میں گیا وہاں تو ہمارے جو آرگنائزر تھے بھرد بھائی شاہ و دیبنگت ہو گئے اس ورش انہوں نے بتایا مہاتمہ کاندھی گجرات سے سردار پڑیل گجرات سے مورار جی فائی گجرات سے نریندر مہدی گجرات سے میں نے کہا ہے آس آرام باپو کونزا بانارس کا ہے بھائی یہ بھی تو گجرات کا ہی ہے یہ چیزیں ساتھ سرہ ترہے کی چلتی جاتے ہیں یہ پڑھ رہا تھا ہمارا بھائی جو ہے پرکھیات بڑی باریک بات اس نے کی اس نے یوگی جی کو بھاوی پردان منتری بنا دیا منتری جی اس میں آپ کے لئے خوش خبری ہے کیونکہ مکہ منتری کا پتھ کھالی ہو جائے گا اب اس کے بعد اس کو تو جب رہو بلوانا آپ باقی کسی کو بلواؤ نہ بلواؤ یہ بڑی باریک بات کہنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے اب ہمارے سلیم بھائی کہہ رہے تھے پاکستان کیسے نپٹایا جائے ادھر ویرس میں یہ نپٹا رہے تھے خاص سے کی قویتہ دیکھئے پاکستان کو کیسے نپٹایا لیا سکتا ہے خاص سے کی اندر دیکھئے ڈاکٹر نے چک کیا تو پایا مریض کی ہڈیاں برشٹا چار کی طرح ساف نظر آ رہی تھی یہ مریض کی ہڈیاں برشٹا چار کی طرح ساف نظر آ رہی تھی اس کی چھاتی نیتا کے چرطر کی بھانتی دھستی چلی جا رہی تھی اور نسے نسے آمری کی اکڑ کی طرح اُبھرائی تھی کہ نسے آمری کی اکڑ کی طرح اُبھرائی تھی اور سیکھیا ٹانگیں وشو کی ارث ووستہ کی طرح لڑکھڑا رہی تھی تو اسی کو رکھتے وہ ڈاکٹر بولا میں فیس نہیں لوں گا تم مت گھبراؤ پر تمہیں بیماری کیا ذرا یہ تو بتاؤ مریض بولا میرے بچنے کی کوئی آس نہیں ہے میرے بچنے کی کوئی آس نہیں ہے ویسے بیماری مجھے کچھ خاص نہیں ہے پچھلے ایک ہفتے سے کھماری چھا گئی ہے چھاتی پھول گئی ہے ہاتھوں ٹانگوں میں سوجن آ گئی ہے تو ڈاکٹر بولا یہ روگ تو پاکستانی ہے ڈاکٹر بولا یہ روگ تو پاکستانی ہے اس میں صرف ایک دوا کام آتی ہے یہ روگ تو پاکستانی ہے اس میں صرف ایک دوا کام آتی ہے پڑوسی سے پٹائی کھاتے ہی سوجن اپنے آپ اتر جاتی ہے پڑوسی سے پٹائی کھاتے تیرتیوردن جی کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ بیٹھے ہیں سریعہ آپ کے بھائی لگ رہے ہیں میرے چلیئے بہت آپ نے کبیتہ س supervisor ہی سرکاری کرمچاری انکہ میں سرکاری کرمچاری اوں سرکاری آدمیوں uit کئی لارہیا سواب اسرکاری پت سے آمیری ٹاہر ہو سولہ کervices سرکاری اrate شردکاری کے پت سے سرکاری کرمچاری کہکرڑے جاتا ہے وہ دو آدنی کام کر رہے تھے ایک کھڈا خود رہا تھا دوسرا کھڑے کو بڑھ رہا تھا ایک کھڑا کھوڑتا جارہا تھا دوسرا کھڑا بڑھتا جارہا تھا تیسرے آدمی نے پوچھ رہے بھی کر کیا رہے ہو مولا ہم سرکاری کرمچاری ہیں ہماری ڈوٹی لگی تھی تین لوگوں کی ایک نے کھڑا کھوڑنا تھا دوسرے نے پودھا لگانا تھا تیسرے نے بڑھنا تھا پودھا لگانے والا چھپٹی پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں یہ سرکاری کرمچاری سلیم بھائی آپ اپنی فوٹو کیجئے بڑا خوبصورت چہرہ ہے آپ کھیچ رہے تھے ایسا ایسا کہاں ملتا ہے اور آپ تو اگر سومن دوبے کے پاس بیٹھ جاتے تو کنٹراس پیدا ہو رہا تھا لگتا ہے ایسے کہ یوروپ اور افریقہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے مجھے تھوڑا سا ایک ابجیکشن ہے انہوں نے کہاں ساتھ چار دھرموں کے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے سکھوں کو الگ دھرم بتایا ایسا کچھ نہیں ہے سکھ جو ہے وہ ہندو دھرم کے سینک ہیں ہندو دھرم کے سپاہی ہیں بھائی بڑیا بات ہے بڑیا بات ہے بھائی باہ یہ راج نیتی نے الگ دھرم بنا کے چھوڑ دیا اس کو یہ سمسیاں وہ پیدا کر دی باقی اور کچھ نہیں ہے نہ کوئی جین دھرم ہے نہ یہ سکھ دھرم ہے یہ سب ہندو دھرم کے کس سے ہیں شاکھائیں ہیں اس سراطن دھرم کی اور یہی ہے گروہ گووین سنگھ جی جو وہ کہتے تھے بھگوان شیو کے آرادک ہے بھگوان شیو کے آرادک ہے گروہ گووین سنگھ جی کہتے کہ دے شیوہ بربوہ اے شب کرمن تے کب ہو نہ ٹروں یہ ان سے بردان مانتے ہیں اور یہ گروہ گووین سنگھ ہے جنہوں نے چنڈی بار لکھی اور یہ گروہ گووین سنگھ ہے ان کا پریوار ہے جو دھرم کی رکشہ کے لیے آگے بڑھتا گیا بلیدان پر بلیدان دیئے کہیں ڈکٹر ریوم پوار کہتے گے ہم کرجہ کھائے بیٹھے ہیں گروہ گووین کی قربانی کا ہم کرجہ کھائے بیٹھے ہیں گروہ گووین کی قربانی کا ہم کیا احسان چکائیں گے ان کی آنکھوں کے پانی کا ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں آزادی کے آدھاروں میں جن کے آگے جن کے دو دو بیٹے چنگے دیواروں میں جن کے آگے جن کے دو دو بیٹے چنگے دیواروں میں میرے کو دیکھ کر سیڈی بجانے والے کا میں آبھار بیک کرتا ہوں بھائی کو دھنکا حساب کتاب دیکھ لے نہیں تو تیرا بیانی ہوگا مطری جی ترہ آپ تھوڑا سا کنٹرول بھی کیا کریں شہر کے اندر باکی سارا کام بڑھیا چل رہا ہے تیواری ہیں آپ لیکن بیماریوں کو پرے رکھا یہ کرونا ٹائپ بیماریوں نے پھیلتی جا رہی ہے کویتہ کا منچ ہے عدب کی مہفیلے اس میں تعلیہ بجائیے واہ واہ کیجئے آنند لیجئے میں آپ کے ایک رشنا سے جوڑتا ہوں صاحب دیکھے گا کہ گراہک نے پانسو کا نوٹ دکاندار کے اور بڑھایا گراہک نے پانسو کا نوٹ دکاندار کے اور بڑھایا دکاندار نے جانچا پرکھا اور نقلی کہ کے واپس لوٹایا تو گراہک بولا یہ نوٹ مجھے منتری جی کے پی اے نے دیا ہے دکاندار بولا آر بھی آئی اور تھاگا تو ٹھیک ہے لیکن اس نوٹ میں گاندھی جی کی آنکھوں میں آسو ہے تو گراہک بولا تم ٹھیک کہتے ہو تم ٹھیک کہہ رہے ہو پرجا تنتر کے آکاش میں کالے بادل گھر رہے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو پرجا تنتر کے آکاش میں کالے بادل گھر رہے ہیں یہ نوٹ مجھے ووٹ دینے کے بدلے میں ملا ہے شاید اسی لیے گانتھی جی کی آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں شاید اسی لیے گانتھی جی کی آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں تب یہ چورا ہوئے پچھلے دنوں خاص بات کیا ہوئی کہ ایک آدمی کو صرف تین ووٹ ملے ایک امیدوار کو تین ووٹ ملے گھر لوٹا تو پتری لٹھ لے کے کھڑی ہوئی تھی وہ نے ایک ووٹ تو تیرا ایک ووٹ میرا بتا تیسرا کس کلمہی نے تیرے کو دیا ہے اچھا ایک کو تو صرف دو ہی ووٹ ملے وہ گھر نہیں آیا سیدھا تھانے میں چلا گیا بولا مجھے سیکیورٹی چاہیے میری جان کو خطرہ ہے جیڈ سیکیورٹی چاہیے تھڑھرے دار بولا رہے دو ووٹ ملے ہیں کائی کی سیکیورٹی چاہیے بولا دو ووٹ ملے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے صد ہوتا ہے کہ سارا کا سارا شہر میرے خلاف یہ الگ الگ ترشک ہونا ہے منتری جی اچھا وہ ایک آدمی چلا گیا ووٹ دینے کے لیے آپ نے دیکھا جاتے ہیں آپ تو ایک کو پوچھتا ہے کہ نام کیا ہے دوسرا سیائی لگاتا ہے جب سیائی لگانے والا پولنگ آفیسر لگانے لگا سیائی تو ووٹر نے کہا بھئی یہ سیائی کتنے دن تک چلتی ہے تو پولنگ آفیسر بولا جی پاچھے ہفتہ تک تو چلتی ہے تو پھر بلا یہ انگلی جھوڑ یہ اپنے اپنی چیزیں ہیں اپنے اپنی ستھیتیاں ہیں میں آپ کو بتاؤں میں سنیل جوگی کہ یہاں گیا پچھلی بار تو ایک پینٹر بیٹھا کرتا تھا گلی کے بعد آپ کی بار پینٹر گائے تو میں نے کیا کہا کہ کیا ہوا پینٹر گائے اس نے بڑے اچھے اچھے بورڈ بنائے ایک نائی ایک ہیئر ڈریسر بورڈ دے گیا لکھنے کے لیے یہاں بڑیہ آزامت کی جاتی ہے دو بورڈ فلم والے دے گئے لکھنے کے لیے کھتروں کی کھلاڑی بربات کر کے رکھ دیں گے دو بورڈ پولیس والے دے گئے پولیس تھانہ پولیسناکا ایک بورڈ پرائمری سکول والے دے گئے لکھنے کے لیے گورنمنٹ پرائمری سکول اور صاحب روڈوویج والوں نے دو بورڈ دے دیا لکھنے کے لیے جیب کھتروں سے بچیے کھلے پیسے دیجئے اور ایک بورڈ جو ایک اورکستر کلا کر دے گیا لکھنے کے لیے ویواز شادی اور کشی کے موقع پر بکنگ یہی کرائیے اور صاحب سب کی دیکھا دے گی شنچان گارٹ والوں نے بھی بورڈ دے دیا لکھنے کے لیے شنچان گارٹ تو میں نے کہا ہوا کیا بولا ہونا کیا تھا اس نے بہت بڑھیا بورڈ بنائے بہت بڑھیا کلر کمبینیشن بہت بڑھیا کلر کنٹراست تو میں نے کہا ہوا کیا بولا ہوا تو تب جب وہ بورڈ بن کر تیار ہو گئے اس کے یہاں کنپڑ نوکر تھا اس کی رمیواری لگا دی جب بورڈ لگا کیا وہ یہاں کا بورڈ وہاں لگا آیا وہاں کا بورڈ وہاں لگا آیا اب مزہ لیجئے گا پولیس تھانے کے باہر اس نے بورڈ لگا دیا یہاں بڑھیا حضامت کی جاتی ہے روڈ میں بس کی بس کے پیچھے لگا دیا کھتروں کے گھلاڑی گورنمنٹ پرائیمری سکول کے باہر بورڈ لگا دیا برباد کر کے رکھ دیں گے اورکیسٹرہ کلاکار کے یہاں بورڈ لگا دیا جیب کتروں سے بچیے پولیس ناکے کے باہر لکھوا دیا وہاں لکھوا دیا کرپہ کھلے پیسے دیجئے اور سب سے خطرناک بورڈ سب سے خطرناک بورڈ شمچان گھاٹ کے باہر لگوا دیا وہاں لکھوا دیا ویبا شادی اور خوشی کے موقع پر بکنگ یہی کروائیے تالیہ آمالی ازرا جور سے بجائیے اور ایک قویتہ میں یہ ہمارے پولیس کے سب جوان جو بڑی محنت کر رہے ہیں بہت سرکشہ کر رہے ہیں اور میں دیکھئے میں نے دیکھا ایک بار چیز آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے یہ پولیس والوں نے کتے چھوڑ دیا گے میرے خلاف بڑے سور میں بول رہے ہیں بڑے کٹھے ہو کے تو میں یہ میرا ماننا ہے کہ سب ہر ویوسائے کا کوئی نہ کوئی دیوتا ہے تو آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ پولیس والوں کا بھی کوئی نہ کوئی دیوتا ہونا چاہیے ہم ماں سرسوٹی کی پوڑا کرتے ہیں آپ کسی جھوٹے والے کے دکان پہ چلے جائے وہاں بھگت رہیداس کا چتر ملے گا کسی نائی کے دکان پہ چلے جائے وہاں سین بھگت کا چتر ملے گا تو ہرے کوئی نہ کوئی بیبسائر والوں کا کوئی نہ کوئی دیوتا ہے تو میں نے اصاب شد کیا کہ پولיס والوں کا بھی کوئی نہ کوئی دیوتا ہے اور وہ دیوتا کون ہے حنمان جی اور میں نے صد کیا اس کو اور دیکھے گا آپ کہ کس طرح میں صد کرتا ہوں یہ حنمان جی کے بارے میں تو ساب یہ ہے کہ آج یہ مانا جاتا ہے کہ کلیوک کے اندر کوئی دیوتا اگر بدیمان ہے تو حنمان جی ہیں اور حنمان جی اتنے پپولر ہیں کہ ہر دھرم کا کہتا ہے کہ صاحب حنمان جی ہمارے دیوتا ہیں کوئی بنگالی بولا حنمان جی ہمارے دیوتا بھالتو کی بات کرتا ہے ہنمان جی ہمارے دیوتا ہے ہنمان جی ہمارے کیسے ہیں بولے ہمارے نام ہوتا ہے سلیمان رحمان ایسے ہنمان سردار جی بولے بھالتو باتیں مند کرو ہنمان جی ہمارے دیوتا ہیں بولے تمہارے کیسے ہیں بولے کوئی پتنی کسی کی لے کوئی گیا اور تیسرا آدمی اپنی پوچھ میں آگا لگاتا ہوا گھومرا تو سرداروں کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا جارے پہ کوئی سوال نہیں ہے لیکن آپ بات دیکھئے خاص کہ کوئیلے میں دلالی کوئی لے رہا ہے دلالی کوئی دے رہا ہے لے کوئی رہا ہے دے کوئی رہا اور ماں پی وہ مانگتے پھر رہے ہیں تو یہ انمان جی کے چیلے والی بات اور دیکھئے میں آپ کو یہ ترک کی کبھتا ہے بڑی شود کی کبھتا ہے کبھتا لکھنا آسان نہیں ہوتا کسی نے کہا کہ سب کیسے کیسے کبھتا لکھتے پوچھو ان فنکاروں سے ہی سب نوحہ کاٹ رہے ہیں کاغذ کی تلواروں سے تو اچھنا آپ تالیاں بڑھائی اور بڑی شود کی رشنہ دیکھے گا کہ مسکراتے ہوئے مند مند میں نے کھریانوی حوالدار سے پوچھ لیا ہنمان جی اور پولیس میں سمبند تھے تو وہ بولا رام چندر جی مریادہ پرشوتم تھے یعنی کی جنٹلمن تھے ہنمان جی ان کے ڈریکٹر جنرل اور پولیس تھے دنیا کے سب سے پہلے پولیسمن تھے اب سب سے پہلے پولیسمن کیسے تھے کہ سیتا ماتا کی کرنیپنگ کا معاملہ انہوں نے ہی سلجھایا تھا دنیا کا سب سے پہلا اپراد آپ کے سنگیان میں اس سے پہلے کوئی اپراد نہیں ہوگا جب اپراد ہوگا تب ہی تو پولیس آئے گی کہ سیتا ماتا کی کرنیپنگ کا معاملہ انہوں نے ہی سلجھایا تھا ہوا میں ٹیر کے اور پولیس والے آدمی کی خاص بات ہوتی ہے سائیکولجی دیکھیں منوک گیان دیکھئے کہ اگر اسے منفلی کھانی ہے تو سیدھے سیدھے ٹھیلے آریڈی سے منفلی نہیں اٹھائے گا پہلے ایک ڈنڈا مارے گا بیس تیس بکھیرے گا پھر ایک مگلی اٹھا کے کھائے گا اب یہ عادت کہاں سے آئی ہے کہ پولیس والا جتنا کھائے گا اس سے زیادہ بکھیرے گا یہ نیام انوان جی نے بنایا تھا کہ پولیس والا جتنا کھائے گا اس سے زیادہ کھڑائے گا یہ نیام انوان جی نے بنایا تھا اگرے نے شوک والٹکا میں پیڑ بیس توڑ دیئے تھے پر کیڑا ایک ہی کھایا تھا اور دیکھ ملان والے نے تو حد کر دی دیکھ ملان والے نے تو حد کر دی کالر میں دیکھ لے رنگ میں ہی دیکھ لے انوان جی کی چمڑی اور ماری وردی دونوں خاکی رنگ کی ہے ہج انوان جی کے موپے نالی ہے تمہاری وردی کون سی لال رنگ سے کھالی ہے انوان جی کڑے موچ انوان جی کڑے پوچ تمہارے کڑے موچ کہ انوان جی کے پاس پوچ تو ہمارے پاس موچ اور انوان جی کڑے سوٹا سا ہے تمہارے ڈنڈے کا سائز کون سا کم موٹا ہے تو میں نے کہا انوان جی تو اتنی بدھیمان اور بلچالی تھے انہوں نے کبھی بھی تل کو نہیں بننے دیا تار جب انہیں سنجیونی بھوٹی نہیں دکھائی پڑی تو اٹھا لائے پورا پہاڑ پولیس والا بولا ہم بھی تھی یہی ترکیب کام میں لاتے ہیں پولیس والا بولا ہم بھی تھی یہی ترکیب کام میں لاتے ہیں جب ہمیں اپرادی نہیں ملتا ہے نا اس کا پورا پریوار اٹھا لاتے ہیں اس کا پورا پریوار اٹھا لاتے ہیں میں نے کہا ہنمان جی تو ہمیشہ رام رام رکھتے تھے انہوں نے چیر کر دکھا دیا تھا ان کے دل میں بستے ہیں رام ان کے دل میں بستے ہیں رام تو پولیس والا بولا ہم بھی تو دام دام رکھتے ہیں ڈیوٹی ٹائم میں ماری کوئی سی بھی جیب پھاڑ کے دیکھ لو سب میں ملیں گے دام تو اس کے اتنا کہتے ہی اس کے اتنا کہتے ہی بھارتی پولیس کا ایک سمکر چتر میری آنکھوں کے سامنے اُبھار آیا جس کے آدھے بھاگ میں دو پولیس والے ٹرک والوں سے جبرن پیسے اینٹ کر اپنی جیبے پھر رہے تھے کہ جس کے آدھے بھاگ میں دو پولیس والے ٹرک والوں سے جبرن پیسے اینٹ کر اپنی جیبے پھر رہے تھے تو شیش آدھے بھاگ میں ڈلی پولیس کے اوم پرکاش رام پھل اور ویجندر سنسد کو بچانے کی خاطر آتنکیوں کی گولیوں سے مر رہے تھے آتنکیوں کی گولیوں سے مر رہے تھے ڈانے بات بہت شکریہ ایک بار تعلیہ بجھا دیں اچھی کبیتہ کے لیے آپ کے بعد